بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپن سردیوں کی خوراک بنائیں گے مرگوں کے لیے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا انڈے باجرے والا لیکن میں نے کہاں آج پروپر بنایا کے دکھاؤں ابھی جیسا کہ یہ آپ باجرہ دیکھ رہے ہیں نا یہ ہم بزار سے باجرہ لائے ابھی میں نے آپ کو دکھانا کیا ہے ابھی اس کو دونے کے بعد یہ دیکھیں پانی کا حالت دیکھیں کیا ہوئی بھی کتنا گندہ ہو گیا یہ پانی اتنا گندہ ہوتا ہے یہ باجرہ آپ نے اس لیے میں کہتا ہوں اس باجرے کو نا لازمی دھویا کریں پہلے اس میں دس قسم کی بیماری ہیں دس قسم کی بیماری ہیں سمجھا گئی یہ اب یہ دیکھو یہ میں نے دھو کے رکھا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دھو کے رکھ لیا ابھی بھی ایک اور پانی دھولے گا یہ لیکن ابھی کیونکہ ویڈیو میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو آپ لوگوں کو اس لیے میں صرف بتاتا ہوں ابھی یہ آج ہم اس میں ایک چیز اور ایڈ کریں انڈا باجرہ اور ایک چیز اور گوڑ یہ بڑی پیاری چیز ہے گوڑ کیا ہے کہ ان کا جتنے بھی گلے کا انفیکشن وغیرہ ہوگا نا مرغوں کو وہ انشاءاللہ کلیر کر دے گا ابھی ہم بناتے ہیں اس کو کیسے بناتے ہیں یہ دیکھ لو یہ بس دو انڈے میں نے ایک انڈا پہلے توڑا بھا یہ ایک اور انڈا توڑ لیں گے اصل میں یہ انڈے رکھے ہوئے تھا فریج میں تو تھوڑے سے جم جم سے گئے یہ دیکھ رہا ہے یہ میری اسیل کا ہی انڈے ہیں میں ان کو خوراک اسیل والی ہی دیتا ہوں یہ دیکھ رہا ہے اس کو اچھی طرح میں آپ کو بتا ہے اچھی طرح پھینٹ لینا ہے اچھی طرح بلکل اچھی طرح بلکل پھینٹ لیں گے یہ دیکھ رہا ہے ہو گیا ہے یہ دیکھ رہا ہے ہمیں اسے ہمیں گھر لال لیں گے یہ دیکھ رہا ہے ہمیں گھر لائے سوراک انشاءاللہ تیار ہوگی یہ دیکھ رہا ہے سارا گھڑ اس میں ڈال دیا جائے گا یہ تقریبا سمجھ لو آدھا پاؤ گھڑ لگا لو آدھا پاؤ گھڑ دال دو آپ آدھا پاؤ گھڑ پیس کے نا اس کو ڈال دو آپ انڈے میں انڈے میں گھڑ دل جائے گا یہ پیسٹ سا بن جائے گا دیکھ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ بن گیا ابھی اس کو ہمیں کیا کریں گے سہارا جتنا بھی پانی ہے باجرے کا وہ نکال دے دیکھ رہا ہے اب یہ ہو گیا خوش بلکل خوش ہو گیا الکا گیلا ہے لیکن کوئی بات اتنا چلتا ہے اس کو ہم اس میں آبر یہ ڈال دیں یہ انشاءاللہ اسی گرم خوراک تیار ہوگی کہ مرگوں کے بھی مزے آ جائیں گے ان کی صحت تندرستی کے لیے انشاءاللہ بہت ہی پیاری چیز دیکھ رہا ہے سہی ہے ابھی آپ نے اس کو ہاتھ سے مکس کر لیں گے کیونکہ یہ اس سے نا مکس ہوگا نہیں سہی سے اس کو یہ دیکھ رہا ہے یہ تقریبا یہ سمجھ لیں کہ ڈیڑھ کلو باجرہ ہے ڈیڑھ کیونکہ میرا مرگے زیادہ ہے تقریبا ڈیڑھ کلو باجرہ ہے اور دو اسیل کے انڈے میں نے لیے ہیں آپ اسیل کی جگہ فارمی انڈے بھی لے سکتے ہیں دیسی انڈے بھی لے سکتے ہیں پوراک جتنی کم ہو کم بنا سکتے ہیں اچھا آدھا کلو باجرے میں ایک انڈہ بھی ڈال سکتے ہیں آدھا پاؤ گھڑ لے لیں یہ انشاءاللہ بہت ہی شاندار اس کے کونٹیٹی کا مسئلہ نہیں ہے یعنی کہ انڈہ زیادہ ہو جائے باجرہ زیادہ ہو جائے کوئی اس میں کوئی وہ نہیں ہے یہ کوئی میڈیسن نہیں ہے یہ خوراک ہے اس میں انڈہ زیادہ ہو جائے باجرہ زیادہ ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ لوگوں نے اس چیز سے نہیں گبرانا کہ یہ چیز زیادہ ہو گئی یہ چیز کم رہ گئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ آپ انشاءاللہ اسی خوراک بنی ہیں اب یہ دیکھیں یہ دیکھاؤ ذرا یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسی شاندار خوراک تیار ہو گئی ہے وی آئی بھی خوراک تیار ہو گئی ہے اب اس کو ہم سارے مرگوں کو ڈالیں گے اور اس طرح کی خوراکیں بناتے رہا کریں انشاءاللہ یہ جو سردیوں میں ان کو ٹھنڈ لگنے کا مسئلہ ہے وہ صرف بچ جائے گا وہ نہیں لگے گی ٹھنڈ نہیں لگے گی آپ اسی خوراکیں بناتے رہا کریں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئے گی لائک چیئر سبسکرائب کریں دیکھتے رہے میرے چینل اللہ بارو پیسہ مزاک ہو گیا